بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے دوستو اللہ پاک سلامت رکھے صحت اور تاندر استفعہ اللہم زندگی عطا فرمائے پہلے دوستو یہ ہم آپ شربت بنانے لگے ہیں جس کو لال شربت کہتے ہیں اپنے اپنی کمپنیوں نے نام بھی رکھی ہوئے ہیں جس طرح روح افضاء جامع شیری جامع افضاء تو یہ مختلف اس طرح یہ لال شربت ہرے کا فلیور اپنا اپنا ہوتا ہے پیارے دوستو یہ خاص کھوی اور گلاب اس کے عرق میمے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح آپ لانچی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پانی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں جس میں بنانا ہے اس کو ہم نے گرم کر رہے ہیں اب اس کے اندر کچھ ہم نے کلر ڈال دیا ہے اور کچھ کلر ابھی ہمیں ڈالنے لگے ہیں اب اس میں آپ کلر ڈالیں گے یہ کلر جو ہے آپ کو بزار سے فوڈ کلر جو ہے میٹھا کلر تو آپ نے لینا ہے تو یہ اپنی کلر آپ نے ساپ سے اس میں ایک تا ڈیرھ سا دو گرام ہر حلقات دارک جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اسی ساپ سے اس میں آپ کلر ڈال دیں گے راسبری بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بلکل سرخ بھی شوخ بھی ہوتا ہے اور آپ اپنی مجھ سے جو کلر ڈالنا چاہیں آپ کلر ڈال سکتے ہیں اپنی کلر دیکھے ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے چینی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں اس میں چینی مکس کریں گے یہ جو ارک یا پانی ہے اسی کے ساپ سے چینی ڈالتے ہیں یہ دبل اگر سنگل ارک ہے تو دبل اس سے چینی ڈالیں گے جہاں چینی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو پھلائیں گے مکس کریں گے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہیں گے نیچے آگ سے جو ہے اس کو ہم مکس کریں گے اس کے اندر جب یہ مکس ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر ہم جو ہے ساتھ لیمون ڈالیں گے تاکہ میل جو ہے وہ چھتری سے اس کے اوپر سے نکل آئے ابھی جب آئے گا تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ ہے ساتھ لیمون ڈالی والا ٹاٹری نہیں ڈالنی ساتھ لیمون ڈالنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ڈالی والا ہوتا ہے اس طرح اس کو بریک کر لیں گے ابھی جب چینی حال ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر یہ ملائیں گے یہ ہم اس پہلے چینی حال ہو چکی ہے کھوچ اب یہ دوبارہ چینی ہم اس حصہ سے بھی چینی اوڈ آر رہے ہیں چینی کو جب اس کے اندر حال ہو جائے اب چینی کو حال کریں اس کے اندر مکس اس کو حال آئیں گے جی پیرے دوستو اب ہم اس کے اندر یہ ساتھ لیمو ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھ طریقے سے اب آس آس دیکھ اس کے اوپر مل آنا شروع ہو جائے جو چینی وغیر کی مل ہے اس کو ہم اتار لیں گے اس کو اچھے طریقے سے میل کو اپس سے تار دیں گے جی پیرے دوستو یہ دیکھیں میل جو ہے کسی پونی سے میل جو اچھے طریقے سے اس کو تار تار لیں گے ساری میل تار لیں گے تو پھر اس میں ہم انکریز ڈال جالے سے خراب ہونے سے بچانی کے لئے بنزو گیٹ گا رہا اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے جب اچھے طریقے سے میل تار یں گے ساری میل جو ہے پونی سے اپر سے تار دیں گے چینی سے میل چینی کی آتی ہے یہ ہم اچھے طریقے سے اس کو نکال دیں گے میل جو بھی آ رہی ہے ساری میل کو اچھے طریقے سے نکال لیں گے میل دوستو یہ میل جو ہے اب دیکھ آ رہی ہے میل کو اچھے طریقے سے ہم نکال لیں گے آپ دیکھ لیں آ 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 مکس کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ شربت خراب بھی نہیں ہوگا اور شربت جو ہے اس میں جلانے ہی پڑے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے شائنگ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شربت میں شائنگ بھی آ جائے گی اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر دیں گے اور شربت جو ہے لال والا شربت سرخ شربت جو ہے یہ آپ کا تیار ہو جائے گا جس کو تھنڈا کریں گے جی تھنڈا کرنے کے بعد پیرے دوستو اس کے اندر آپ جو ہے ریو کیوڑا کے اس میں چند کتنے ملا لیں گے شبو کے لیے اور اس کے لیے کوئی اور بھی آپ سینسرس میں ملا سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں اس کو ساتھ ستری شیشیاں جو ہیں پانی اس میں نہ لگا ہو کیونکہ اگر پانی لگ جائے گا تو پھر یہ شربت خراب ہو جائے گا ورنہ یہ شربت آپ کا سال دو سال تین سال یہ جب بھی پڑا رہے گا شربت انشاءاللہ آپ خراب نہیں ہوگا جی پہلے دوستو یہ آپ شربت جو ہے بلکل تیاری کے محلے کے بلکل قریب ہے اب ہمارا جو ہے شربت لال جو ہے وہ تیار ہے اس کو شیشیوں میں دال لیں دالنے کے بعد تھنڈا کر کے اس میں چاند کترے ریوکوڑے کے ڈال لیں اور یا اور اپنی مرجی کا کوئی سینس اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد شیشیوں کو محفوظ کر لیں آپ کا شربت تیار ہے جی دو تو شربت ہمارا تیار ہے ہم نے بند کر دی ہے تو یہ اب ہمارا شربت جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں یہ شربت دانہ بن رہا ہے اسی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں چند کترے زمین پر ڈال کے یہ دیکھیں ہمارے جو ہے شربت جو ہے تیار ہو گیا ہے ایسے بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تار بنا کر اور کترے ڈال کر بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس میں شائننگ آ چکی ہے دیکھیں شاہد اب ہم نے آگ بند کر دی ہے اب ہمارا شربت تیار ہے آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں اندر چند کترے ڈیوکوڑا کا ڈالیں گے اور کوئی سنس ڈال نہ چاہیے دو ڈال سکتے ہیں جی آپ کا شربت تیار ہے جی پہلے دو دعویوں میں یاد رکھیں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ